اسیس پی ایسٹ غلام اسفر محصر کی سربراہی میں بڑی کاروائی کی گئی جس کے نتیجے میں آن لائن ٹیکسی سرویس کے مسافروں کو لوٹنے والا گروہ پکڑا گیا ملزمان کی گروہ میں سرویس کے فرنچائز کا مالک عمر بھی ملوث ہے ملزمان ٹیکسی سرویس کے جالی آئیڈیز بنا کر معصوم لوگوں کا ڈیٹا کیپٹن کے ڈیٹا انٹری میں فیٹ کرتے تھے کراچی پولیس نے آن لائن ٹیکسی سرویس کے مسافروں کو لوٹنے کی متعدد وارداتوں میں ملوث آن لائن کیپ سرویس کے ڈرائیور اعجاز اور ان کی تین ساتھیوں عمر فواد اور ساجد کو گرفتار کر لیا اسیس پی ایسٹ غلام اسفر محصر نے بتایا کہ ملزم اعجاز آن لائن کیپ میں سفر کرنے والے شہریوں اور خاص طور پر عورتوں کو لوٹنے پر ملوث ہے ملزمان کے گروہ میں سرویس کی فرنچائز کا مالک عمر بھی ملوث ہے اس گروہ میں شامل تقریباً تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزمان ٹیکسی سرویس کی جالی آئیڈیز بنا کر معصوم لوگوں کا ڈیٹا کیپٹن کے ڈیٹا انٹری میں فیٹ کرتے تھے ملزمان کا گروہ نیشنل ڈیٹا بیس میں بھی ردو بدل کرنے میں ملوث ہے ملزمان ڈرائیونگ لائسنس برانچ کی ویب سائٹ سے ڈرائیونگ لائسنس کو فوٹو شاپ کے ذریعے سکین کر کے نادرہ شرانکتی کارڈ میں ردو بدل کرتے تھے اس اس پی ایسٹ کے مطابق ملزمان گاڑی نمبر کیپٹن کی تصویر ٹیلی فون نمبر سب کچھ ہی تبدیل کر دیتے تھے اس اس پی ایسٹ کے مطابق آن لائن ٹیکسی میں سفر کرنے والے شہریوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آن لائن کیپ سرویس کا کوئی سیکیورٹی ویریفیکیشن ہی نہیں اور نہ ہی کوئی ڈیٹا انٹری کیا جاتا ہے نہ ہی کسی کیپٹن کی نادرہ یا پولیس ویریفیکیشن کی جاتی ہے آن لائن کیپ میں سفر کرنے والے شہری اور خاص طور پر خواتین اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں جبکہ دراصل وہ اس میں عام کیپ سے زیادہ غیر محفوظ ہیں پولیس تفتیش کے مطابق ڈرائیونگ ایجاز نے تین جون کی رات لاہور سے آئی ہوئی لڑکی کو حراسہ کیا اور اس سے موبائل فون چھین کر فرار ہو گیا ملزم کو ایس کی ٹیکنیکل ٹیم کی مدد سے حراست میں لیا گیا ہے ملزم ایجاز سے ناجائز اسلحہ بھی برامد ہوا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم ایجاز کا تعلق کرمنل فیملی سے ہے ملزم کے بھائی اور والد بھی دکیتی اور ٹارگٹ کلنگ میں موبائنہ طور پر ملوث رہے ہیں اور اورنگی ٹاؤن میں کئی تھانوں کو مطلوب ہیں